پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ اقل میں بدل جائے فرمایا کہ نہیں ہماکت تجھے مرض اگر ہوتا تو میں اسم آزم سے اس کی ہماکت کو حکمت سے بدل لیتا لیکن یہ ہماکت یہ مرض نہیں ہے بلکہ اللہ کا قہر ہے اور اللہ کے قہر کا اسم آزم میں کوئی علاج نہیں ہماکت اللہ کے قہر ہے جن کی اقلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں تو احمق ہو جاتے ہیں اس ہماکت میں خدا کی وجود کا بھنکار کرتے ہیں نبی کے کمال کا بھنکار کرتے ہیں قرآن کی صداقت کی تقزیب کرتے ہیں ان کو کیوں ہماکت وہ ہماکت اللہ کے قہر کا شکار ہو چکے ہیں جب اللہ کے قہر کا شکار ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی سنت یہ ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلا سمہم وعلا ابسار بھی غشاوہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں اور کانوں پر مور لگا دیتے ہیں اب ان کی اصلاح کا کوئی راستہ نہیں کتنی خطرناک بات تو جس طریقے سے حکمت کے اندر افراد تو تفریت ہے افراد ہوا تو مکر بن گیا تفریت ہوا تو ہماکت بن گئی اسی طریقے سے افت افت جس کو پاکدام نہیں کہتے ہیں جیسے میں نے کہا شہوت کے اتدال کو افت کہا جاتا ہے اگر اس کے اندر افراد پیدا ہو تو اس کے اندر شہوت پرستی پیدا ہو جاتی ہے شہوت پرستی پیدا ہو جاتی ہے وہ شہوت پرست بن جاتا ہے اور جب شہوت پرست بنتا ہے تو پھر اپنی اس شہوت اور ہوا اور نفس کے اوپر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے وہ یہ دیکھتا نہیں کہ عقل کیا کہتی ہے معاشد کیا کہتی ہے پیدا کرنے والا کیا کہتا ہے جیس دھرتی کے اوپر میں اپنے شہوت رانیاں کرنا ہوں یہ زمین کل کو روز قیامت میں کیا کہے گی وہ اس سے بے بہرہ ہو کر اپنے شہوتیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے تو فرمایا کہ یہ افراد ہے یہ شعوت پرس بن جاتا ہے اور اسے شعوت کی تفرید کیا ہے تفرید نامردی ہے بلکہ نامرد بن جاتا ہے حالانکہ اللہ نے اس کو مرد پیدا کیا تھا یہ نامردی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے اپنے آپ پر ایسے ایسے مجاہدات اور ریاضات ڈال کے اپنی فطرت اور اپنی شعوت کو ختم کر لیتا ہے تو فرمایا کہ یہ بھی مطلوب نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو نامرد کر لیں اپنے آپ کو خصی کر لیں یہ بھی مطلوب نہیں ہے چوانچہ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے اجازت لی کہ اے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم بیویوں کے پاس جاتے ہیں ان میں مشغول ہوتے ہیں ہم میں مشغول نہیں ہونا چاہتے ہیں ہم اللہ کی طرح متوجہ رہنا چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو خصی کر لیں فرمایا کہ نہیں اس کی اجازت نہیں ہے اس لئے کہ آپ خصی ہو کر گناہ سے اگر بچے تو کیا بچے خصی ہو کر گناہ سے بچے تو کیا بچے مزہ تو تب ہے کہ آپ پہ ساری وہ شہیفتی عبری بھی ہوں اور پھر اللہ کی خوف سے آپ پیچھے ہٹیں تو اللہ تبارک وطانہ اب آپ کو اپنا محبوب بناتا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَا نَفْسَا نِلْحَوَا جو کل روز قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑے ان سے ڈرا اور پھر اپنے نفس کی شہیفت کو اس نے روکا فرمایا کمال تو اس نے کیا روزہ رکھ کر روزہ رکھ کر اللہ سے ڈر کے اس نے تھنڈے پانی کی طرح ہاتھ نہیں بڑھایا لذیذ کھانے کی طرح ہاتھ نہیں بڑھایا خوف سے بیوی کی طرح ہاتھ نہیں بڑھایا کمال تو اس نے کیا کمال تو اس نے کیا اور جس کے اندر شہیفتیں ہی نہیں ہیں جس میں نہ کھانے کی شہیفت رہی نہ پینے کی شہیفت نہیں نہ جنسی شہیفت رہی اب اگر گناہوں سے بچا تو کیا بچا اس لیے کہ اللہ والے بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں لوگو قابل اس کے قابل اس کے کہ گناہ تمہیں چھوڑ جائیں تم اس سے پہلے پہلے گناہوں کو چھوڑ دو یاد رکھو گناہ بے وفا ہے اور یہ بے وفا کبھی نہ کبھی تمہیں ضرور چھوڑ کر جائے گا قابل اس کے گناہ تمہیں چھوڑ کے جائیں پھر تمہیں کوئی عجر نہیں ہے گناہ نہ کرنے کا مزہ تب ہے کہ گناہ چھوڑ کے چھوڑنے سے پہلے تم گناہوں کو چھوڑ دو کیونکہ جب تمہارا بڑھاپا آئے گا جب ٹانگوں میں جان رہی رہے گی کھا نہیں سکو گے پی نہیں سکو گے اور تمہاری شہوتیں ختم ہو جائیں گی اب اسی سال کا بڑھا فرطود جب ہو جائے گا تو گناہ کیا کرے گا وہ کہا کہ میں تو بڑا پاک دا میں تو نامیرم کو دیکھتا ہی نہیں مجھے تو خیال ہی نہیں آتا زینہ کا مجھے تو بدکاری کے خیال اب کیا خیال آئے گا اب تو تجھے گناہ خود چھوڑ کے چلے گئے مازہ تو تب تھا جب تو پچیس سال کا کڑیل تھا چالیس سال کا کڑیل تھا اب تو اللہ کے خوف سے ڈر کے اس گناہ کو چھوڑتا تو اللہ تبارک وطالعہ اب تجھے اپنا بناتا اس وقت تو گناہوں کی زندر لگا رہا لیکن تو نے یہ نہ سمجھے یہ گناہ یہ وہ بے وفا دوست ہے ایک وقت میں تجھے چھوڑ کے جائے گا اور کل روز قیامت بجا کے تیرے خلاف کڑا ہوگے گوائی دے گا